اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آج ہم بات کریں گے ایام تقبیرات یعنی ظلہج میں تقبیرات کے ایام کیا ہیں کب ہم کو تقبیرات کہنی ہے تو دیکھئے ظلہج میں جو شروع کا عشرہ ہے دس دن ان میں ہم کو تقبیرات کہنی ہے اور جو ایام تشریخ ہیں ان میں ہم کو تقبیرات کہنی ہے کیونکہ دو طریقی باش synthی روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کی ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک تقبیرات کہنے کی اور دوسری روایت ہے ایام تشریق میں تقبیر کہنے کی تو اس بنیاد پہ ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک زلحج سے لے کر تیرہ تاریخ کی شام تک یہ وقت ہے تقبیرات کا یہ دن ہے تقبیرات ایک زلحج سے تقبیرات شروع اور ختم تیرہ زلحج کے شام یعنی شروع کا اشرہ پلس ایام تشریق تو یہ ایام ہیں تقبیرات کے جو شروع کا اشرہ ہے اس کے تعلق سے اخبار مکہ کی ایک روایت حسن حسن الدوس کی امام بخاری رحم اللہ نے تاریخ انسکو صحیح بخاری میں بھی ذکر کیا ہے اس کے الفاظ نے کہا نا ابو حریرہ تا وابن عمر رضی اللہ عنہ یخرجان ایام الاشری لسوق کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بازار جاتے تھے ایام الاشرہ ذلہج کے اشرے میں یعنی پہلے اشرے میں بازار جاتے تھے فَيُكَبِّرَانُ یہ دونوں تقبیر کہتے تھے فَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعْهُمَا تو لوگ بھی ان کے ساتھ تقبیر کہتے تھے لَا يَعْتِيَنِ السُوقَ إِلَّا لِدَالِكِ یہ دونوں بازار اس لئے آتے تھے یعنی بازار آتے تھے تاکہ تقبیر کہیں اور لوگوں کو بھی علم ہو یہ ایام تقبیر کہیں شنانچہ ان کی تقبیر سن کے دوسرے لوگ بھی تقبیر کہیں لگتے تھے یہاں یہ نہیں ہے کہ استماعی شکل میں ایسا نہیں ہے بلکہ تقبیر کہتے تھے تو کسی کو سرائے گیا تو اس کو بھی قطع چلا کہ ہاں یہ تقبیر کا ایام اس نے بھی کہنا شروع کیا تو اس روایت میں ایام الاشرہ یعنی ذلہج کے ابتدائی اشرے میں صحابے کرام سے تقبیر ثابت ہے اس لئے یہ دس دن ہیں تقبیر کے اس حدیث سے مالوہ اور جہاں تک مرفوع روایت کی بات ہے تو عبداللہ بن عباس رضم کے جو مشہور روایت ہے کہ ایام العمل الصالح فین احبو اللہ عز و جل من حدیل ایام الاشرہ کہ اشرے ذلجہ کے ان دس دنوں کے علاوہ کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو تو اس میں عمل صالح میں سب آجاتا ہے تقبیر بھی آجاتی تو اس میں ایک عمومی دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کیا سکتا اور صحابہ اکرام نے جب اس میں اس چیز کو بھی شامل مانا ہے اور اس پر بھی عمل کیا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ذلہج کے اعتدائش میں ہم کو تقبیرات کہنی چاہیے ہیں اور جہاں تک ایام تشریخ کی بات ہے تو مصنف ابن عبی شعبہ کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن سے مروی ہے عن ابن عباس انہو کان یکبر من صلاح الفجر یوم عرفہ الی آخری ایام تشریخ لا یکبرو فی المغرب مصنف ابن عبی شعبہ کی روایت ہے سنت سے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ وہ عرفہ کی صبح سے تقبیر شروع کرتے تھے اور ایام تشریخ کے آخری دن تک تقبیر کہتے تھے یعنی شام تک لا یکبرو فی المغرب مغرب میں نہیں یعنی مغرب تک وہ تقبیر کہتے تھے تو اس میں ایام تشریخ کا ذکر ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن اس سے پہلے یعنی عشرے میں تقبیر نہیں کہتے تھے کیونکہ ایام تشریخ اپنے آپ میں ایک خاص فضلت رکھتے ہیں تو اس لئے ان کا ایک الگ سے ذکر ہے اور ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عید کی دن گھر سے نکلتے تھے تقبیر کہتے تھے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن صرف عید کی دن ہی تقبیر کہتے تھے تو اس میں ایام تشریخ کا ذکر ہے کہ ایام تشریخ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عن نے تقبیر کہتے تھے اس میں تقبیر کی صراحت کے ساتھ یہ بات منقول ہے اور اگر مرفوع روایت کی بات کریں تو صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث امر 1141 اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریخ ایام اکل و شرب و ذکر للہ کہ ایام تشریخ یہ کھانے کے پینے کی دن ہے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے تو ذکر میں تقبیر بھی شامل ہے جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے یہ ثابت ہے تو دو طریقی روایتیں ہمارے پاس ہیں ایک وہ روایات ہیں جن میں ذلہج کے پہلے عشرے میں تقبیرات کا ثبوت ملتا ہے اور دوسری وہ روایات ہیں جن میں ایام تشریخ میں تقبیر کا ثبوت ملتا ہے ہم دونوں طریقی روایات کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ذلہج سے لے کر تیرہ ذلہج کے شام تک تقبیرات کا وقت ہوتا ہے یہ تقبیرات کے ایام ہیں ان میں ہم سب کو تقبیرات کہنے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی مطابق ملت کی توفیق دے آمین رب اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی مطابق ملت کی توفیق دے